مرحبا پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام خورم میرا نام وجہاتو یار بگوان رام جی جلدی ہیں اب سوئمبر کے لیے اب جلدی سے دیکھتے ہوتا ہے کیا اسٹار برشیسٹ ہے تو یہ اسٹان آشرم جیسا پر ان تو ایسا پتیت ہوتا ہے جیسی اسٹان شاپ رست ہے شاپ رست ہے شراپ مطلب ان کو دیر کیسا پتا ہے اور یہ دلسی کا پودھا پورے آشرم میں کیول یہیں جیون ہے گروشیسٹ تم نے صحیح پہچانا رام دیکھا کس طرح پیچانا ہے یہ آشرم شاپ رست ہے کس کے شاپ سے گروشیسٹ مہرشی گوتم کے شاپ سے مہرشی گوتم نے اپنی پتنی اہلیا اور دیوراج اندر کو شاپ دیا تھا ایک سمیہ تھا یہ پویتر آشرم بہت پسٹ بہتا ہے جو اندری جی کا بہتا ہے یہاں مہرشی گوتم اپنی پریہ اور سندر پتنی اہلیا کے ساتھ رہتے تھے پرنام سوامی واقعہ اہلیا جی بڑی سندر ہے یہ نا اہلیا تب بہتا ہے میں سنان کرنے ندی پر جا رہا ہوں مہرشی 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 لوٹ اہلیا مہرشی مہرشد تا ہے کیا ڈولے اپنے آپ کو گوتم رشی کے بھیس میں بدل کر اندر چپکے سے کٹیا کے اندر چلے اپنے آپ کو گوتم رشی کے بھیس میں بدل کر جس طرح بولنے کیسا تھا بات اپنے 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 میں وہ رشی سے بتنید ہے کا رشی کے بھیس میں در stem صورا ہے ہم اس کے لائے اس کے لئے ہم اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے موسیقی 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 اہلیا سوالی کشمہ سوالی کشمہ کیجئے میں تمہیں شعب دیتا ہوں اہلیا تم اسی شن سے پتھر کی شلہ بن جاؤ گی سوال دیتا ہوں اگر براہ ما کشمی سوال دیتا ہوں ریشی پتنی آہلیا شلاخنڈ کے روپ میں پڑی ریشی پتنی آہلیا اپنے ادھار کی پرتیکشہ کر رہی ہے ادھار گروشیشت اے سمجھا نہیں رام تھکرائے ہوئے اور دربھاگ شالی کو اپنا کر سماج میں پھر سے پتشت کرنے والا ہی مہان ہوتا ہے شاپ تو کوئی بھی دے سکتا کنٹو آشرباد دینے کی شکتی اسی میں ہوتی ہے جس کا تپوبل اس کے آشرباد کے پیچھے شکتی بن کر کھڑا ہوتا ہے شکتی بن کر کھڑا ہوتا ہے شکتی بن کر کھڑا ہوتا ہے یہ چیز پتا تھا کہ اندرہ دید جی نے یہ کام دیتا ہے لیکن اس کے اندر بھگوان رام جی آیا ہے اور ان کو بھی فیل ہوا کہ یہ شرابت جگہ ہے اور دیکھو گرو جی نے بتایا پھر جب انہوں نے کانی بتائی بھگوان شیر جی میں نے کہا یہ ہم نے لیکن سنا تھا بھگوان شیر جی دیووگے دیو مہا دیو جی کیا کہاں ہم نے دیکھی تھی اور بھائی زہو وہ ہی ہوا کہ اندرہ دیو جی انہوں نے سیم تو سیم چیز بتائی ہاں وہی ظاہری بھائی اور اچھا ان کا پہلے بتایا کہ ان کا پہلے ہوا تھا پہلے اوپر سے لیکن انہوں نے بحیز بدل کے گئے یا اس میں ایلیہ جی کی کیا گلتی ہے ان کا دل وہ ان کے کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اگر جس طرح سین بتایا یہ تھوڑی بھٹگی تو ہیں ریشی گوتم جی کی یار کیسے بھٹگی ہیں بھئی اوپر سے جس طرح وہ دکھا رہے تو نیچے ماتا جی بھی تھوڑی سی دیکھ کر مسکر آ رہی نہیں وہ ان کو نہیں دیکھ رہی تھی وہ ریشی گوتم جی کو دیکھ رہی تھی اوہ چا 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 نہیں مجھے لگا یا نہیں وہ ریشی گوتم جی کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اوپر سے اندرہ دیو بھی ہس رہا تھا مجھے لگا ایسا تھا وہ بھائی ان کا دل جب ہوا اس کی وجہ سے نا یہ کام خراب ہے اور یہ بتا رہے تھے کہ وہ ریشی جی کہہ رہے تھا نا کہ تمہیں کیا میری خوشبو بھی محسوس نہیں یا اس سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ریشی جی کی خوشبو اور یہ جو اندرہ دیو جو بنے تھے اب تیرے جیسا بندہ میرے سامنے اگر آتا ہے بالفرض تو میں اب کیسے پیچان پاؤں گا کہ تو رینجلے یا آپ میرے سامنے آئے ہوئے ہو تو میں تو بولوں گا بھی ہو ہاں وہی نا اور اس میں خوشبو کیا لینا لیکن دیکھ لے پھر یہ ہوا ہے پیچاری اور کتنے برسوں سے یار ہے یہ پتھر میں وہی نا یار لیکن اب آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا تو بھائی